سرکار نے اندرہ آواز سے اجنا بنائی ہے کہ سبھی گریب پرواروں کو بھی پکا مکان مل سکے پرند تو بڑے افسوس کی بات ہے بہرائی جلے کے بلاغ پکھرپور کے گرام راجہ باؤنڈی کے جوگا پروہ گاؤں میں آج تک اندرہ آواز نہ بننے سے کنہائی لال سہید 130 پرواروں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے پاس سمسیہ گئی ہے کہ ہمارا آواز کے لیے ہم نے بہت فریاس کیا لیکن دوڑڑھوڑ کے پران کے دورہ گئے ہیں لیکن وہاں پر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے ہمارے کتان کے چھتر کے آدمی ہیں ہمارے لوگوں گھر جل جاتا ہے کئی بار گھر جلے ہیں جانور بھی جلے ہیں لڑکا بھی جلا ہے بکری بھی جلی ہیں اسی کوئی ارکواری نہیں ہوئی ہے کس پانک کے پاس آپ نے گئے؟ آپ نے گئے تو کیا کہا انہوں نے دیکھیں گے دیکھتے دیکھتے اتنے دن ہوئی گے ابھی بھی گھر جلا ہے ابھی بھی دیکھتے ہیں کئی چکر ان کے پاس ثون گوا ہے جب گھر جلا تب ان کے پاس ثون گیا اسی ٹیم پھر صبح پھون گیا ان کے پاس آ رہے ہیں آ رہے ہیں ابھی تک نہیں کہیں پتہ بھی نہیں آئے ہمارے یہاں گھاگرہ ندی کے پیڑی سے ہم لوگ بڑے کٹان سے پیڑی تھے اور باندھ کے روپر بیٹھے ہیں اور ہم لوگ گھاس بوس کی مریہ بنایا ہے وہ آگ لاگ جل گیا تو ہم لوگاں کئی ہاں جو کوئی آواز مل گئے ہو تو اسی میں ہے ہمارا مریہ تو بچی رہا آپ کو اندر آواز نہیں ملا آپ کیا ہاں کتنے پریوار ہیں جن کے ہاں اندر آواز نہیں ہے ایک سو تیس پریوار ہے ہم لوگ چاہیتے کہ اگر کوئی آواز ہم کا مل جائے تو ہمارے لوگ ان کے گجر ہو جائے میں اور میرا سمدائی چاہتا ہے ان سبھی پریواروں کے یہاں پکا آواز بنیں تاکہ ان کی سمسیہ دور ہو سکے میں بیڈیو دیکھنے والے سبھی دستگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پکھرپور بلا کے بیڈیو جن کا موبائل نمبر چورہ نبی چھوان چھہالیس آرٹالیس پیرہ پر پھون کر کے دبا بنائیں میں گھن سیام جلا بہریج اتر پردیس انڈیا انہارٹ کے لئے